ہمیں دشمنی کے نام پہ کشمیر کو ہم نے متنازہ بنایا ہے کھر بو ڈالر کرزیں بھی لے کے ہم نے کھا لیا ہے کیا آپ نے دیکھا ہے کہ اسی سال کی تحت سال کی طریق میں ہم نے ایک انچ بھی کشمیر کیا ہی سالیا ہو گئی تھے بلکہ کیسے کیا اٹھا دیا ہے ہم نے لینے کی بجائے نا اٹھا ہم نے سیاہ چین گلاشئر دے دیا اور اس پہ ہم نے کپرو مائز کیا ہوا ہے چائنہ کی اگر بات کریں چائنہ کو بھی اقصائی چین ہم نے دے دیا آج میں ایک نیوز بار رہا ہوں آٹھ کروڑ پاکستانی مائنڈلی ٹور پہ دینی ڈپریشن کے مریض ہیں آٹھ کروڑ لوگ ایک طرف ہم کہتے ہیں انہاں انڈیا سے ہمارے دفاع مضبور ہوتا ہے ہم انڈیا جنگ لڑ سکتے ہیں دوسری طرف ہم پوری دنیا کو بتا رہے ہیں ہم کچھ کو لے کر مانگ رہے ہیں اس طرح ہے کہ وہ آزاد ہوئے ہم آزاد نہیں ہوئے اچھا ہم ایک چنگل سے نکل کے نا ہم گوروں کے پہلے غلام تھے اب ہم گوروں کے غلاموں کے غلام ہیں وہ اس لیے کہ وہاں فوج تاہل نہیں دیتی ہمارے ملک میں فوج کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا اس لیے آج فوج میں درام ہو رہی ہے کہ ہر کام کے پیچھے آرما فیہ کے پیچھے فوج ہے تب سے یہ پاکستان بکا ہے اپنی کو نیا چیفہ فارمی شناف آیا اس نے ایک لفظ ضرور کا ہے یہ مضبوط ہاتھوں میں ہے دوستو پاکستان میں تین کورٹ سے زیادہ بچے جو سکول لے جا رہے ہیں یہ انہوں نے بتایا ہے ایک انداجن میرے ایک حال سے یہ انافیشل فیگر ہے اس سے زیادہ بچے ہیں آپ جانتے ہیں کیوں نہیں پڑھاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پڑھا نہیں سکتے ہیں ان کے پاس ایسا نہیں یہ اس کا ایک ہی قارن ہے کیونکہ جتنے بھی انپڑ لوگوں میں وہ جاہل رہیں گے اور جتنے جاہل ہوتے ہیں ان کو صرف ایک ہی چیز سکھائی جا سکتی ہے مذہب اور مذہب بیچ کر یہ خوب کما سکتے ہیں انہوں نے شروع سے یہی کیا ہے کوئی انہوں نے لوگوں کو پڑھنے نہیں دیا وہ پڑھے نہیں ان کو مذہب سکھائے گیا کہ تمہارا اسلام سب سے اچھا ہے تم جس کو مار دو گے تمہیں جنت بل جائے گی اور ساتھ ساتھ ہندووں سے نفرت بھارت سے نفرت سکھا دیں آپ دیکھیں کتنی کمال کی بات ہے چین مسجدیں توڑتا ہے تو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے بھارت میں اگر مسجد ہل بھی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ تفاہن پڑھا کر دیں گے یہ ہے چیزیں جو ان کو سکھائی گئی ہیں اس وجہ سے آج پاکستان کی یہ حالات ہیں لیکن کچھ لوگ پڑھ بھی جاتے ہیں وہ پڑھ جاتے ہیں تو وہ دھوگی دیتے ہیں جیسے یہ دو بڑھے ہیں انہوں نے پورا پاکستان کو ہلاگے رکھتی ہے اور سچی باتیں بولی ہیں اچھا لگا دوستہ ان کی باتیں سنکے آپ کو پسند آتا ہے آپ بھی کمنٹس کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب جوئے کیجئے گا آپ نے بولا سازش ہو رہی ہے یہ سازش کون کر رہے ہیں سازش کرنے والے آپ کو ابھی بچے کو پتا چل گیا ہے آپ مجھے اگر حسان نہیں ہو جائے کہ پاکستان کے اندر سے ہی لوگ سازش کر رہے ہیں یا پاکستان کے بعد اندر سے ہی ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم اگر مخلص ہو تو باہر سے کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں کوئی یہ بتایا جاتا ہے یہ ہوتی ہمارے خلاف ہیں ہندو ہمارے اس لئے خلاف ہے کہ ہمیشہ رہ مانی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو مانگتے ہم غافروں سے ہیں یو دیوں سے ہیں نہ ہمیں طریقہ پتہ ہے نہ ہمارے عجو طالبیلہ کو طریقہ پتہ ہے اور نہ اسلام یاد کا پتہ ہے نہ دین کا پتہ ہے اگر ساتھ والے کنٹری کی بات کریں آپ نے بولا نا ہم یہاں پہ بجلی گھر نہیں بنا سکتے پاور پلانٹ نہیں لگا سکتے انڈیا چاند پہ جا کے نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانے جا رہا رشیہ کے ساتھ مل کے یعنی وہ ٹکنالوجی میں کس حد تک پہنچ گئے ہیں ان کے حلاف تو نہیں کسی نے سازش کی وہ اس لئے کہ وہاں فوج دہل نہیں دیتی ہمارے ملک میں فوج کا بغیر کام ہی نہیں ہوتا اس لئے آج فوج برنامہ ہو رہی ہے کہ ہر کام کے پیچھے آرما فیہ کے پیچھے فوج ہے نہیں تو کیا وجہ کیوں دہل دیتے ہیں اگر پوج داخل پاکستان میں دیتی ہے تو کیا سیاست دان اس کا ملپ ہے اس کابل نہیں ہے نہیں تو اتر وائز ہارے یہ اب جب سے پاکستان من ہے تب سے آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے سب سے پہلے قائدہ کو کیوں مارا کن لوگوں نے مارا پھر فادمہ جناہ کو پھر آپنا لیاکہ تلی خان کو پھر ڈاکٹر قدیر کے ساتھ کیا کیا دولوکاری پٹو کے ساتھ کیا کیا بے نظیر پٹو کے ساتھ امران ہاں کیم سہیز کے ساتھ کیا کہ پھر یہ ساری چلی آ رہی ہے کہ کو سٹیبل نہیں انہوں نے دینا آپ کے کہنا چاہیں گے اگر نیبر کنڈری کی بات کریں 1947 میں کٹھے سفر کا سٹارٹ کیا آغاز کیا آج وہ نیوکلئر پاور پلانٹ جا کے چاند پر لگانے جا رہے یا خبر ہے پراپر اتھینٹی رشیا کے ساتھ مل کے چائنا بھی ساتھ ہے اور ہم جو ان سے اپنی بائک بھی لینی ہے تو وہ چائنا کی لینی ہے ٹکنالوجی میں اتنا فرق آ گیا ہے کہ وہ ازاد ہوئے ہم ازاد نہیں ہوئے اچھا ہم ایک چنگل سے نکل کے ہم گوروں کے پہلے غلام تھے اب ہم گوروں کے غلاموں کے غلام ہیں اب ہم تیسری جگہ غلام آ گئے ہیں تو اس کا مضب ہے ہم تو 1947 میں جو آپ پاچھ کر رہے ہیں وہ ہی کہہ رہا ہوں 1947 میں ازاد ہونے کے بجے یعنی آسان نہیں آنے کے بجے مزید مشکل میں چلے گے مزید مشکل میں چلے گیا آج تک ہم ازاد ہوا ہی نہیں دیکھیں اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان نے کتنا کرزہ لیا ایک سو کتنے بلین ڈالر کرزہ لی کوئی ایک پروڈیکٹ بتائیں جو عام کے لئے کوئی یہ کرزہ کہاں گیا یہ کرزہ کھایا انہوں نے بیورو کریٹس نے یہ جو سارے جگیر داروں مل کے اور ہم غلام ہیں اور ہمارے پر ذمہ داری ہے یہ کرزہ اتارے ہوں اور ہر پاکستان نے علموث دولاک ہسی زار تین لاک ہم اتار رہے ہیں اگر میرا میرا گھر کا خرچ ہے دس ہزار روپے تو میں اس کے چالیس ہزار دے رہا ہوں تیس ہزار وہ کردے کی مد میں دے رہے ہیں نہ ہمیں ساری عمر میری اس وقت سکتی نائی نیج ہے نہ مجھے وہ ایڈیوکیشن ملی ہے وہ میں نے پرائیورٹی ہے نہ مجھے ہیلتھگی کوئی ملی ہے وہ میں نے پرائیورٹی ہے اپنے سورس سے ہماری نفسیاتی ہم مریض ہو گیا ہمیں اگر کوئی پیسہ نظر آتا ہو تو ہم چار چار راتھ ہوتے نہیں آپ نے بولا وہ 1947 میں ازاد ہو گئے اور ہم جونسے ازادی سے مزید پیچھے چلے گے وہ کیسے ملہ وہ بھی تو دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ ادھر بھی تھی انڈیا میں بھی وہی آرمی پاکستان میں بھی وہی آرمی 1947 سے پہلے وہ کیسے اپنے اپنے معاملات بہتر کرتے چلے گے ڈیموکریسی بہتر کرتے چلے گے اپنے پالیسی بہتر کرتے چلے گے اپنے ریلیشن چاہے وہ رشیہ کے ساتھ ہوں چاہے وہ امریکہ کے ساتھ بہتر کرتے چلے گے پہلی بات یہ کہ ہم انگریت بوروں کے غلاموں کے غلام ہیں جو گوروں کے غلام ہیں نا وہ نہیں چاہتے ہم آزاد کوئی پالیسی بنائیں ہم آزاد ہوں وہ صرف ہمیں امریکہ کا اور برطانیہ کا غلام رکھنا چاہتے ہوں اسی کے لیے وہ آج تک کام کر رہے ہیں اور وہ ان کو سپورٹ کرتا لوٹو اس ملک اسی لیے ہمارے پلک کتنا لوٹیں گے اب جو حالات ہیں یہ یہ پلک ٹوٹنے کے قریب ہے کچھ سے مس نہیں ہو رہا جو حالات بروچستان میں کس طرح لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے کس طرح اٹھا کے مارا جا رہا ہے اب جو کپک میں شروع ہو گیا جو چالی پیس سالی سال سے جماعت حکم رہی کرتی آ رہی ہے وہ ایک جاتی ہے وہ ہم پاور میں آئیں گے سب بہتر کر دیں گے یعنی دو دن پہلے نہیں پتا تھا کہ خزانہ حالی تھا ساگ ڈار بد وقت ایسا ہمارا وزیر خزانہ یا ایسا کمرانوں میں آیا وہ کہتے ہیں ابھی پاکستان کے پاس بہت اساسی ہیں وہ بھی ہمیں جو لوڑ کے گھڑا ہے جتنا کہ اساسی پڑے ہیں کہ وہ اساسی بھی ہم بیشنے کے لیے آئے انڈیا سے اس طرح کے معاملات کرنے سے پہلے ایک بار سوچ لیتے کہ انڈیا واحد ملک تھا جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے جب یہ مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنا تب بھی انڈیا نے سپورٹ کیا ان کے جنگلہ دیش میں رہیتی ان کی جان بھی جا سکتی تھی انڈیا نے اس کی سپورٹ کیا تو یہ انڈیا سپورٹ کیونکہ دیکھیں ان کی اپنی کنٹری کا ایشو تھا ان کے جو بھی حکومت کے نظام ہیں ان کو چاہیے انڈیا کے ساتھ پنگا لیں جو بھی اپنی حکومت کے ساتھ بات کریں سٹوڈنٹ کا ایشو تھا زیادہ وہ اپنی حکومت سے بات کرتے لیکن ان کو اسینہ کے وعنے سے پورے انڈیا میں ان کو پنگا نہیں لینا چاہیے